نحمده نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی و کریم العمیر بِن اللہ و ملائکتہو و سلیون عمالا عبیج یا یوہ الذین آمدو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ تمام دوست جس جس کے دل میں قریب آقا کی محبت ماں کے دودھ کی طرح خون میں حل ہوکے جس میں گردج کر رہی ہے وہ بندہ احسان سمجھ کے نہیں بلکہ ایمان سمجھ کے کرز سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے قریب آقا کی ذات پہ اس طرح حدیعت رود پیش کریں کہ یقین کا حمل یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پڑا ہوا درود آقا سمجھ بھی فرما رہے ہیں اور اپنی ہر غلام کو پہچان کر رہے ہیں محبت کے ساتھ السلام علیہ سیدی کا سیدی کا سیدی یا حبیب عنہ کیونکہ نبی پہ چاند ستارے درود پڑتے ہیں اور ملک بھی سارے کے سارے درود پڑتے ہیں اور ہے حکم صلی اللہ علیہ وسلم آیا قرآن پاک کے بارے درود پڑتے ہیں اور خود آپ کان لگا کر حضور سنتے ہیں جب آپ کے پیارے درود پڑتے ہیں السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے درود لا محدود اس آقا کے لیے جسے خلق کرنے والا خالق خلق کرتے ہی درود میں بسروف نظر آتا ہے سلام آلِ اطحار صحابے والا طبار اور ازواجِ متحارات پر جنہیں قرآن نے اہلِ بیت میں شمار کیا اللہ کی حمد و سنا کے بعد سب سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح مشکور اس ذات کا ہوں کہ جس ذات نے میرے اور آپ احباب کے تاریخ لمحات کو اپنے ذکر سے روشن اور منبر کر دیلا اس کے بعد مبارک بات پیش کرتا ہوں دوستوں کو جس نے بھی جس بھائی نے بھی دامے درمے کنمے سکھنے سے محفل بات میں حصہ ملایا اور کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ میرے کریم آقا نے انہیں اپنے ذکر کے لیے منتخف فرما لیا ہے اللہ کی حمد و سنا کے بعد میں دوستوں سے سب سے پہلے ترخواست گزار رہوں کہ جو دوست پیچھے ہیں یہ ختم کرنے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ محفل کا ایک زوق بنیں اور کاری صاحب کی طبیعت قرآن پاک کی آیات اپنی آت کو پڑھنے پر مچ لیں آپ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں دیواروں کی اوٹ چھوڑ دیں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں آپ کی محفل کا آواز اللہ رب العزت کی ہم دو سنا سے کرتے ہیں اللہ کی حمد بیان کر کے مائک کاری صاحب کو پیش کروں گا آپ دوست جس بندے کو بھیری بات سمجھ آ جائے وہ صبحان اللہ کہہ دے میرے لئے اتنا کافی ہے آپ سے اور کوئی شکل نہیں مانتا بات سمجھ آ جائے نہ سمجھ آ جائے آپ سے کوئی گلانے اگر بات سمجھ آ جائے بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ کی میں سب سے بڑی حمد بیان کرنے جا رہا ہوں اللہ کی سب سے بڑی حمد کیا کہ کب کیسے کہاں کون ہے تو کیا ہے میرے اللہ کب کیسے کہاں کون ہے تو کیا ہے بات توجہ سے سنو گے تو سمجھ آ جائے گی اگر بات توجہ سے سنو نہیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی اور جس بندے کو بات سمجھ ہی نہ ہے اسے پھر داد کی توقع تو میں نہیں رکھ سکتا کہ کہ کب کیسے کہاں کون ہے تو کیا ہے مولا کب کیسے کہاں کون ہے تو کیا ہے ادراک سے بالا تیری ہم دو سنا ہے ناجو مدراک سے بالا تیری ہم دو سنا ہے محمد کو ہے وقت کہ معبوب ہے تیرا میری اللہ تیرا یہ تعرف کہ تُو محمد کا خدا ہے میری اللہ تیرا یہ تعرف کہ تُو محمد کا خدا ہے اور ہم تو خدا کے کبھی قائل ہی نہ تھے آقا تجھے دیکھا تو خدا ہم تو خدا کے کبھی قائل ہی نہ تھے آقا تجھے دیکھا تو خدا یاد آیا اور تیرے سوا کوئی بھی تجھسا نہیں دیکھا آقا تیرے سوا کوئی بھی تجھسا نہیں دیکھا اور کہیں بھی اتنا بڑا موجزہ نہیں دیکھا تیری زبان کے سجھ پہ سبا کے سجدے تیری قسم ہے آجتن خدا نے موجزہ نہیں دیکھا آقا تیری زبان کے سجھ پہ اور ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے ہم نے تو بے دیکھے خدا مان لیا ہے دیکھا کسی نے خدا کو نہیں دیکھا نا بس آقا کریم نے ہمیں کہہ دیا آقا ہم نے تو بے دیکھے خدا مان لیا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تخصیر ہے اور گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی قرآن کی تخصیر ہے اور ہم سے لوگ شکوا کرتے ہیں کہ سنی توحید بیان نہیں کرتے یہ نات زیادہ پڑتے ہیں توحید بیان نہیں کرتے ارے اگر دیکھو حقیقت میں ناک بھی تو ہی دی ہے کیسے کہ ہم سارا دن حضور کی سکتیں بیان کرتے ہیں حضور کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے حضور کے اتنا مقام ارے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کا اتنا مقام ہے تو خدا کا کتنا مقام ہوگا جس خدا نے میرے آقا کو تقلیل کیا ہے ہاں سوچتی تو ہوگی مصطفیٰ کو ہی دیکھ کے یا دنیا ارے وہ مصطفیر کیسا ہوگا جس کی جہت یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں ہم یہی تو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مصطفیر کیسا ہوگا جس کی یہ تصمیر ہے اور بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی بہت غزب کا جملہ اگر آپ کو سمجھا جائیں تو کہ بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی بنجائش ترقید سبیرت کر دی اور خود تو پردے میں رہا اور خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی سامنے تصویر محمد کر دی